سلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ خیریت سے ہیں ٹھیک ٹھاک ہے میں امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے پاکستان ورسیس ساؤت اپریکا تیس میچ ہو رہا ہے پاکستان میں کراچی میں بہت آرموست تیرہ چورہ سال کے بعد یہ تیس میچ سٹارٹ ہوا ہے اور انٹرسٹنگ تیس میچ ہے آج اس کا تیسرے دن تھا اور بڑا اچھا کرکٹ دیکھنے کو ملی پہلے دن کی جو سٹوری تھی اس کے اندر تو بہت اچھی پاکستان کی جو پرفارمنس تھی کہ انہوں نے دو سب ایس کے اوپر سات افرکوں کو آؤٹ کر لیا لیکن جو بری سیچویشن یہ تھی کہ پاکستان کی اپنی جو ہیں وہ تھائٹی تھری رن کے اوپر چار وٹیں گر گئی تھی جب انہوں نے ڈے کلوز کیا اور انٹرسٹنگ یہ تھا کہ اس کے اندر دیکھنے کے لیے آزار علی نے لاسٹ بول کے اوپر سنگل لے لیا آور کی پہلی وال کے پر سنگل لے لیا اور شاہین آہ شاہین افریدی جو نائٹ واشمن تھے ان کو فیس کرنے کے لیے دے لیا وہ ایک چھوٹی سی آہ آٹ سی بات لگی جس میں سے شاہین کھیلنے چکے اور اس کے بعد پھر وہ ایک پلیئر جو ہے پچھلے دس سال سے کرکٹ سے دور رہا کیونکہ بہت ساری وجوہات ہیں آہ فہاد عالم کو جو ہے وہ آہ کرکٹ ارینہ سے دور رکھا گیا اب اس کے آہ اس کے کیا کیا وجوہات تھی کیوں تھا یہ تو ایک لمبی سٹوری ہے لیکن اس نے آ کر پوری دنیا میں کے اندر یہ دھوم بجا دی کہ جی جو بھی انہوں نے کیا وہ غلط کیا اور آج بھی اس نے نیوزی لینڈ میں جا کر سکور کر لیا ہے وہاں پہ بھی سنچری مار دی اور آج بھی سنچری مار دی تو تین اس نے ٹیس میچ میں سنچریز مار دی ہیں since he has come back جس طریقے سے اس نے کھیلا ذمہ داری سے کھیلا آزر علی نے اس کو کافی سپورٹ بھی کیا اپنے سکور کے اندر اس نے آزر علی نے آپ سنچری بنائی اور this man went on to score a century اور پاکستان کو ایک اچھی position پہ لے کے آ کے کھڑا کر دیا اس کے بعد جو ہے وہ رزوان نے بھی اچھی contribution کی پاکستان کو ایک اچھی winning position میں set کرنے کے لیے لیکن جو شو تھا وہ فہیم اشرف اور فواد عالم نے اپنی طرف کھینچ لیا اور جس طائل سے اس نے اپنی فواد عالم نے اپنی سنچری کو کمپلیٹ کیا چھکا مار کر that also highlights کے اس کے اندر کتنی aggression تھی کتنے اس نے messages بیجے اپنی celebration کے اندر اگر آپ اس کو نوٹ کریں اس نے یوں کر کے آپ کو دکھائے دس سال لگے مجھے دس سال کے بعد بھی میں اس نے ہی فارم میں ہوں جس فارم میں میں ہوتا اگر وہ کھیل رہا ہوتا تو شاید اب وہ بات آجاتی ہے شاید ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا جس کا تو ہم نوگ اتنا زیادہ نہیں کہہ سکتے لیکن جس طریقے سے اس نے اس innings کو کھیلا اپنے آپ کو manage کیا اچھی طریقے سے deliver کیا perfect پاکستان ڈے تھری کے اندر پاکستان نے اچھا کھیلا لیڈ لی اور اس کے بعد جو ہے آج صبح یاشر شاہ کو بیٹنگ کرتے ہوئے مجھے بڑا مزا آیا اس کی بیٹنگ کو دیکھنے کے لیے جو بھی اس نے تین پینس کانٹیبیوٹ کیے that was very good batting aggressive تھی کافی attitude تھا دیکھنا اور کس طریقے سے ان کو attack کر رہا تھا that was very good interesting thing in my view کہ pitch جو ہے اس نے وہ والا کام نہیں کیا جو اس سے expected تھا جب یہ تیسرا دن آ رہا ہے pitch more turn ہوگی ایسا ہوگا ویسا ہوگا بچہ خوش خاص ہوا نہیں پاکستان نے لیڈ لینے کے بعد south africa came in to bat they played very well easy singles won رہے تھے score بن رہا تھا اچھے طریقے سے score جو ہے وہ tick on کر رہا تھا before پاکستان نے بیچ میں لاکر اور آسٹریلیا اپنا south africa کے players کو تھوڑا سا struggle دیا جب انہوں نے struggle کیا تو south africa کو جو ہے وہ آج جب انہوں نے اپنا دن close کیا تو they were hundred and eighty seven for four wickets ان کی گر گئی ہیں اور کل چوتھا دن ہے ابھی دو دن باقی ہیں لگتا تو نہیں ہے کہ دو دن تک test match جائے گا because جس طریقے کا situation ہے چھے وٹے پاکستان کو چاہیے کل بڑی aggressive cricket جو ہے وہ وہ کھیلنی چاہیے پاکستان کو اور کل جو ہے وہ full time attack کرنا چاہیے کچھ چیزیں جو ہیں جو میں نے note کی ہیں جو میرا جہاں تک کریں جو میرے اپنی expertise ہیں جتنے بھی views میں یہاں پہ share کر رہا ہوں آپ لوگ کے ساتھ یہ میرے personal views ہیں اور کسی کو گربونے لگتا ہے تو معذرت یہ ایک opinion ہے میری پاکستان کو attacking position بھی کرنا چاہیے پہلی بات تو یہ ہے جو مجھے خوش سمجھ میں نہیں آئی بابر آزم slip میں کیا کر رہا ہے بابر آزم is not a slip fielder میں نے ان کو نہیں دیکھا ایک دو catches آپ نے پکڑ لیے ہیں یا whatever you should put your best fielder جو slip fielder بھی ایک specialist fielder ہوتے ہیں the pacific fielder they're very good at ان کے بری sharp آئیں ہوتی ہے they're always alert they're switched on which is جو جو cricket کے اندر بہت important ہوتا ہے being switched on and i think اس کی جگہ کے اوپر اگر آپ نے مجھے نیا لڑکا لیا ہے عمران فرق اگر آپ اس کو عمران بٹ کر کے sorry عمران بٹ کو اگر آپ وہاں کھڑا کریں i think he will be a bit more active ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو جو کھڑا ہے keeper جو ہے وہ تو بہت جارہ active ہے mashallah uh rizwan is over active he's uh he's watching the game وہ footwork دیکھ رہا ہے وہ batsman کو note کرتا رہتا ہے کہ کیسے کیا ہو رہا کیا نہیں ہو رہا and that's the kind of thing that you need need so basically bottom line کیا ہے کہ پاکستان کو کل کے match کے لیے جو چوتھا دن ہوگا اس کے میری نظر کے اندر پاکستان کو بہت زیادہ aggressive cricket کھونی چاہیے بیچ میں میں نے دیکھا تھا کہ بابر آزم defense mode میں چلے گئے تھے defense mode یعنی انہوں نے fielding اپنی جو ہے وہ spread کر دی ہی single بنتا ہے ٹھیک ہے اور نہیں بن رہا تو whatever it's okay وہ نہیں ہونا چاہیے test match آپ کے آدمی ہیں attack کریں آپ جتنا attack کر سکتے ہیں wickets کی اوپر balling کرائیں ان کو they should they should find it hard to score the runs اس قسم کی aggressive cricket کھلیں آپ you're in a good position لیکن اگر آپ ذرا ذرا defense پر چلے جائیں گے ان کو easy singles ملتے جائیں گے test match ہے وہ boundaries کو نہیں attack کریں گے وہ single double single double rotating the style rotating the strike it will frustrate you اور جب آپ frustrate ہو جاتے ہیں تو آپ کو سمجھ میں نہیں آتی پھر آپ اس میں غلط کام کرتے ہیں and that's is what Pakistan did I think کہ ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا more aggressive ہونا چاہیے تھا uh shot pitch silly point attack کریں ان کے اوپر let them think oh my god یہ کون سے ballers آگئے ہیں جو ہمارے پور ایسے کر رہے ہیں ایک دو چھوکا لگتا ہے چھوکا لگتا ہے it's part of the game لیکن آپ ان کو آہ پھسانے کے بارے میں سوچیں کس طریقے سے ہم ان کو contact contact کریں ان کو کس طریقے سے آہ آہ make them work hard اور جب آپ کسی کو work out کرتے ہیں تو اس میں mistake ہونے کے chances جو ہیں وہ زیادہ ہو جاتے ہیں اور یاشر شاہ آپ کا key baller ہوگا اس tournament کے اندر he will be the key player he needs to be more aggressive he needs to be using a wrist جتنی وہ wrist کر کے spin کرتے ہیں اتنا زیادہ بہتر ہوگا ایک end سے وہ control کر کے رکھیں گے دوسری end سے نومان ہیں نومان is doing good job اس نے بھی ان کو contain کر کے رکھا ہوا ہے match پاکستان کے حق میں کافی زیادہ ہے لیکن آپ south afrika کو rule out نہیں کر سکتے جو دو players ان کے اس time کے اوپر کریش میں ہیں آپ ان کو rule out نہیں کر سکتے pitch کی condition صبح پہلے دو گھنٹے کے اندر پتہ لگ جائے گی کہ where and how we are moving پاکستان کے لیے پہلے دو گھنٹے ہیں attack کرو full time attack کرو room ہی نہ دو ان کو کہ وہ run بنا سکیں اور اگر آپ اس طریقے سے cricket کھیلیں گے تو you will get the chance to win the first test match result جہاں تک میرے کو لگتا ہے کہ ضرور ہونا چاہیے کیونکہ game بہت اچھی ہو چکی ہوئی ہے پاکستان نے چھے وکٹے out کرنی ہے target جو ہے ڈیڑھ سو دو سو run کی lead اگر ہو گئی تو یہ یاد رکھیں وہ ballers بھی بہت اچھے ہیں اور اگر پاکستان نے ذرا سے مسٹیک کی وہ مشکل ہو جاتا ہے ایک اور بات before we go جتنا target کم ہوتا ہے اس کو لگتا ہے easy ہے but it becomes very difficult to chase اور یہ ہم نے دیکھا ہوا ہے اپنی خود بھی playing career کے اندر بھی میں نے دیکھا کہ جب target کم ہوتا ہے تو ہم easy لے لیتے ہیں اور ہم لوگ پھز جاتے ہیں وکٹ گر جاتی ہیں and that's what you need to avoid پاکستان کے پاس golden opportunity ہے south africa کو اتنی بڑی ٹیم کو آپ کے ground پہ آئیے کھیلنے کے لیے آپ کے گھر آئیے تو آپ لوگ پاس بہترین chance ہے to win the test match the first test match and that will give you extra boost fielding تھوڑی سی loose تھی پہلے دن بہت اچھی تھی second innings کے جو تھی اس میں تھوڑا سے loose تھے کیونکہ بہت ایزی ایزی singles لے رہے تھے وہ حالکہ چاہ پوش کر کے مڈاون مڈاوف کے اوپر جتنی در میں بالر آ رہا تھا وہ آرام سے لے رہے تھا حالکہ سرکل میں کھڑے ہیں وہ اس کے پاوجود بھی وہ لوگ singles لے رہے ہیں آپ کے ہاتھ میں فوکس کریں انشاءاللہ good get مزہ آ رہا ہے test match دیکھنے کا and that is what matters the most at the end of the day obviously win and lose is is a different thing excitement ہونی چاہیے cricket کو اور cricket کے اندر test match جتنی excitement پیش کرتا ہے جو لے کے آتا ہے ہمارے لیے وہ وہی سمجھ چکتے ہیں جن کو cricket کے بارے میں کافی زیادہ uh shock ہے اور uh passion ہے اور i think this is the match that we want to watch کل صبح انشاءاللہ uh Pakistan کے لیے اچھی morning ہوگی attack کریں اور focus کریں اور basic cricket جب تک آپ کھیلتے رہیں گے basics کو مت بولیں کبھی بھی جب آپ basics چڑ جاتے ہیں that's when your game gets out of your hands on to be on top of your game you must make sure your basics are right wish you all the best and see you tomorrow thank you